موسیقی مرحبا صحبی مرحبا مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں موجود ہوں بحریا کے سب سے لگزری پریسنٹ جسے ہم بحریا پیرادائز بھی کہتے ہیں بحریا پیرادائز میں اس وقت ہم موجود ہیں روڈ ٹین پہ اور روڈ ٹین کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کا پارک ہے اگر میں بحریہ پیراڈائز کی آپ کو تھوڑی سی گیٹ سے ڈسٹنس کی بات کروں تو قریباً پانچ سے مین گیٹ سے پانچ سے دس منٹ کی ڈرائیب پر یہ واقع ہے بحریہ میں اس پریسنٹ کو سب سے زیادہ اہمیت حنصل ہے وہ اس ویہ سے کیونکہ بحریہ نے یہاں پہ سب سے لگجری ویلاز پانچ سکری آٹ پہ فائیب بیڈروم کے ویلاز بنائے ہیں یہ اس وقت ہم روڈ ٹین پہ موجود ہیں اور یہ اس کا پارک ہے ایک تھوڑا سا اوورویو میں آپ کو گھر میں دکھاؤں گا یہ جو گھر ہے یہ ہم نے ایک رینوویٹ کیا ہے اپنے کلائنٹ کے لئے ہم اس کا آپ کو تھوڑا سا ڈیمو بھی پیش کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہماری کنسٹرکچن کیسی ہے اور ہمارا ٹیکنیکل سٹاف کیسا ہے چلیں آئے میں آپ کو اب تھوڑا سا وزٹ کرواتا ہوں سب سے پہلے اس گھر کے بار یہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت قسم کا ہم نے لاؤن تیار کروایا ہے تاکہ ایک گورجیس اور ایک اچھی لک دے سکے جو آنے والے مطلب مائنڈ بلوئنگ ایک نظارہ پیش کرے گا اس کے اندر بھی ایک گارڈن دیا گیا ہے وہ بھی ہم نے رینویٹ کیا ہے اور یہ مین روڈ ہے روڈ ٹین پہ یہ کٹیگری ویلاز ہے اور بلکل پارک پہ اس ویلاز ہے اس روڈ پہ ویسے بھی ہمارے پاس اور بھی سیل پرچیز کے لیے آپشن آویلیبل ہے سب سے پہلے جیسے ہی میں گیٹ سے انٹر ہوں گا تو میرے رائٹ سائیڈ پہ اس کا مین لون آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہماری براڈویٹ کی تیم نے تیکنیکل سٹاف نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے رینویٹ کیا ہے اور بلکل اسی کے ساتھ کار پورچ آ جاتا ہے اس میں میکسیمم چار سے پانچ گاڑیاں آرام سے کھڑی ہو سکتے ہیں آپ دیکھ ستے ہیں کتنا بڑا اس کا کار پورچ ہے بہت ہی آسانی سے چار سے پانچ گاڑیاں اس کی آرام سے آ جاتی ہیں اور اس سائیڈ پہ اس کا کولیڈ ہو رہا ہے اگر میں آپ کو اندر کا وزٹ کرواؤں جیسے ہی مین گیٹ میں اوپن کروں گا اندر ہوتے ساتھ ہی ہمارے بلکل لیپ سائیڈ پہ اس کا یہ ڈرائنگ روم آ جائے گا یہ ڈرائنگ روم کا ایریہ بہت ہی اور اسی کے آپ دیکھ سکتے ہیں دیواروں پہ جو کام ہوا ہوا ہے بہت ہی آؤپلاس اور آؤپلوپ قسم کی ایک بہت ہی یونیک قسم کا ڈیزائن ہم نے تیار کروایا ہے یہ گرٹلز اس سارا ہم نے خود اس کو رینوویٹ کیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی آپ کا ڈائنگ ایری آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی گوجیس ڈیو ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ اٹیج کچن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ماربل کا کام ہے یہ اس میں اگر ہم اس کی لکڑی کا کام دیکھیں تو بہت ہی زبردست ہے بہت ہی اچھی کوالیڈی کی چیزیں پٹ کی ہوئی ہیں اوون ہے اس میں اس میں ریفریجیٹر آ جاتا ہے ہمارا ایک الگ سے اس میں سپریڈ کچن دیا گیا ہے برتن دونوں کا ایریہ برتن دونوں والا ایریہ اور ساتھ بھی یہ ایک الگ سے دروازہ دیا گیا ہے جو سرونٹ پارٹر کو کھنک کرتا ہے اور اسی کے ساتھ بلکل لیونگ روم آجاتا ہے آپ کا یہ دیکھ سکتے ہیں ایک اچھی خاصی سپیس اور ایک اچھا خاصا ڈیزائن ہم نے یہاں پہ بھی اپریڈ کیا ہے تاکہ بہت ہی دیواروں پہ آپ کام چیک کر سکتے ہیں اور ایک بہت ہی آؤٹلاس ایک بورجیس ٹکلیر اس کے ساتھ ہی ہم اس کے پہلے کمرے کی طرف بڑھیں گے یہ اس کا پہلا کمرہ ہے اور یہ اس کا ٹیچ واشیوم ہے ایک اچھی خاصی سپیس دی گئی ہے یہ کبرڈز اور اس کا دوسرا بیڈ روم ہے بہت ہی نفاست اور بہت ہی نفیز ڈیزائن ہم نے اس کے لئے اجاز کیا ہے جو ایک بہت ہی ماسٹر یہ اس کا جو ہے ماسٹر بیڈ روم ہے یہ وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹیچ واشیوم ہے یہ ماسٹر بیڈ روم کا ٹیچ واشیوم ہے اس میں کبرڈز دی گئی ہے اچھی خاصی سپیس ہے نیچے والے واشیوم میں اسی طرح میں آپ کو اوپر والے پورشن کا فرس فلور پہ آپ کو وزٹ کرواؤں گا بہت ہی نفاست کے ساتھ نیونگ روم سے نکلتے ساتھ ہی ایک پورڈر واشیوم دیا گیا ہے سٹاپ کے لئے ابھی باندہ ہے یہ ہم نے اس کی ریلنگ بھی بلکل چینج کی ہے بہریہ کی طرف سے یہ لگی ہے یہ یونیک دیزائن اور کپر کلر میں بہت ہی اچھی لک دیتا ہے اگر میں آپ کو تھوڑا سا دھکھاؤں اس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نفاست کے ساتھ اور بہت ہی یونیک دیزائن ہے ہم نے اس کو اگر ہم جیسے ہی سب سے اوپر اوپر آتے ہیں تو یہ ہمارا تیسرا بیڈروم آجاتا ہے دیسرے بیڈروم کے ساتھ یہ اس کا اٹیج واش روم ہے یہ تو لوگ ہے اور اگر میں بات کروں یہ مین ٹیرس ہے اس کا جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارک کا لوگ کتنا زبردست آ رہا ہے اور ایک اچھی ہوا کے لئے بہت اچھا ڈیو ہے اسی کے ساتھ یہ اس کا اوپر کا لیونگ ڈروم ہے اور اس میں ایک الگ سے کچن دیا گیا ہے اوپر کے لئے تاکہ آپ کو کوئی بھی اوپر کوئی چیز بنانی ہو یہ اس کی کبرز ہیں اس کی کبرز گائے گیا بہت ہی زبردست ہے اور ایک اوپن سپیس دی گئی ہے ہم نے بہت ہی اچھی اوپن سپیس ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ اپنی بار بی کیو بردے سیلیبریشن کچھ بھی مطلب کے کھلے انداز میں آپ کر سکتے ہیں بہت ہی بہت ہی تردیمہ آپ کو یہاں پہ سن لائٹ رام سے انجوائے کر سکتے ہیں یہ اس کا آتا ہے فورتھ بیڈروم اس میں ابھی تھوڑا سا ہمارا کام باقی ہے اس میں کام چل رہا ہے اس بلے پہ اس کی رینوویشن اوپر والے یہ جو دور روم ہے اس کی رینوویشن پہ تھوڑا سا کام باقی ہے یہ اس کا اٹیج واشروم ہے رینوویشن کی وجہ سے یہ واشروم ہم نے لوگ کی ہوئے ہیں اور اسی کی طرح یہ اس کا لاسٹ اور پانچواں بیڈروم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی کبرز ہیں اور اس میں بھی اٹیج واشروم دیا گیا ہے ابھی اوپر والے پورشن میں جو ہے وہ ابھی رینوویشن کا کام چل رہا ہے اسی بہت سے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے بھی چیزیں پڑی ہوں گی اور یہ ہم نے سٹور ہے سٹور کا ہم نے وارڈروب میں کنورٹ کر دیا تاکہ آپ اپنے کپڑے وغیرہ کوئی بھی پھینک کر سکتے ہیں اور آپ کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں یہ تھا ایک چھوٹا سا اوورویو بہریہ پیراڈائز کے ویلہ کے لحاظ سے مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ آپ کو بہریہ میں کوئی بھی کیوری ہو اگر آپ کا کوئی بھی آپ کو کسی بھی ریزیٹنشل یا کمرشل پلوٹ میں کوئی بھی آپ کے مشکلات پیش آ رہی ہو یا آپ کو کسی بھی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ میرے دیئے گے نمبر پر کال کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم، اینی ٹائم اور یہ ہمارے آفیس مین ٹین آئی ایونیو بروڈ بے ریالٹرز پر ویزٹ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ